بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سجاد الاشاری گوادر سے میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے گوادر مربہ سٹیٹ مین ائرپورٹ روڈ گوادر میرے ویورز سے اپیل ہے جو بھی میرے چینل کے ساتھ منسلک ہیں جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور لائکس کریں کومیٹس کریں آج گوادر پورٹ کے حوالے سے دو بڑی اہم اپ ڈیٹس ہیں میں نے کہا اپنے ویورز کو دو بڑی اپ ڈیٹ دوں ایک تو یہ ہے کہ گوادر پورٹ پر ڈیسلٹنگ کا کام ڈریجک کا کام جاری ہے اس میں پانچ لاکھ ٹن مٹی نکال لی گئی ہے دوسری جو ہے وہ ہے کہ فیری سرویس جو ہے وہ کراچی ٹو گوادر جلد شروع ہونے والی ہے یہ دو نیوز میں آپ کو اپ ڈیٹ دے رہا ہوں دوستوں کو میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو گوادر کی پورٹ اور گوادر سیپے گوادر کی ترقی گوادر کی ڈیولپمنٹ گوادر کی سیٹلمنٹ گوادر کی جو بھی زمینوں کا کام ہے اور یہاں پہ جو بھی سوسائٹیز ہیں حکومت کی یا پرائیویٹ سوسائٹیز یا اوپن لینڈ ایک کرز کے مطالق آپ کو گوادر کے مطالق اپ ڈیٹ کرتا رہوں گوادر پورٹ پر نیویگیشنل چینل اور لنگر انداز علاقے کے بیڈ سے تقریباً پانچ لاکھ ٹن مٹی نکالی جا چکی ہے شیڈول کے مطابق اس منصوبے کو بارہ ماہ میں مکمل ہونا ہے گوادر پورٹ ڈریجنگ پلان کے پروجیکٹر داد بلوچ نے بتایا کہ چینہ ہاربر انجیرنگ کمپنی لیمیٹیڈ سی ایچ ای سی نے مارچ میں صفائی کا عمل شروع ہونے کے بعد سے کامیابی کے ساتھ اب تک پانچ لاکھ ٹن مٹی نکالی ہے اس عمل کا مقصد گوادر پورٹ پر نیویگیشنل چینل کی اصل گہرائی کو بحال کرنا ہے جیسے ہیوی ویڈ جہاز موسر طریقے سے نکل و حرکت کر سکیں گے یہ بحالی مختلف قسم کے جہازوں کی ہموار نکل و حرکت کو یقینی بنائے گی اور بغیر کسی رکاوٹ کے آسان ڈاکنگ کی سہولت فرام کرے گی گوادر پورٹ آتھارٹی کے ایک اور اہددار نے بتایا کہ اس منصوبے پر فور پوائنٹ سیون عرب روپے کی لاکھت آئے گی جیسے گوادر پورٹ کی جو گہرائی ہے وہ چودہ پوائنٹ میٹر کی قدرتی اور اصل اپریشنان گہرائی کو دوبارہ حاصل کیا جائے گیا کیونکہ مٹی کی وجہ سے یہ جو ہماری ڈیپ سی پورٹ ہے یہ گیارہ میٹر تک پہنچ گئی تھی اب اس کو ڈریجنگ کر کے ساڑھے چودہ میٹر تک لائے جا رہا ہے اددار منصوبے پر جاری کام کی رفتار پر اتمنان کے اظہار کیا انہوں نے اور اس نے مزید بتایا کہ سی ایچ ای سی یعنی کہ چینہ کی جو ہولڈنگ کمپنی ہے جس کے پاس گوادر پورٹ جو چلا رہا ہے وہ اور گوادر پورٹ آتھارٹی کے درمیان دس خط چھدہ معاہدے کے مطابق گوادر پورٹ کے نیوی گیشنل چینل کی مینٹیننس ڈریجنگ کا یہ منصوبہ باہرہ ماہ میں مکمل کیا جائے گا اور اسی طرح دوسری جو اسے جڑی ہوئی خبر ہے وہ یہ ہے کہ کل یہ جو خبر ہے یہ پاکستان کے ایک مطبئر اخبار پاکستان ابزرور نے دی ہے فیری سرویس فرام کراچی ٹو گوادر سون کل جو ہے وہ انہوں نے ڈریکٹر جنرل پورٹ نے اس حوالے سے بتایا ہے اور یہ انگلیش میں خبر ہے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں پھر ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں جنرل پورٹ نے شیپنگ آلی شاید نے کہا ہے کہ فری سرویس سرویس ساکر کراتے سے کراچی ٹو گوادر سون At the event of International Maritime, the Commandant PMA Komodor Rizwan Ali Munawwar DG Ports and Shipping Maritime Experts and people from different walks of life as well as a large number of nautical and engineering cadets attended the ceremony. DG Ports and Shipping Aliyah Shah said that the Pakistan National Shipping Corporation will provide facilities from ferry service from Karachi to Gwadar. DG Ports and Shipping further said that the International Maritime Day is celebrated every year to remind the safety, security and environmental protection of the sea. DG Ports and Shipping Aliyah Shahid has said that the ferry service will be carried out. DG Ports and Shipping will be carried out. DG Ports and Shipping Aliyah Shahid has said that the Pakistan National Shipping Corporation will be carried out. अएएफ़ आपड़ी अफ़िड़ को सहुलियात पेश करेगगा. ये दो जो हैं बड़ी परट के हमाले से जुरी होई नियूस ती, जुरी होई अपडेट्स थी. मैंने कहा अपने विवर्स को दियूं. ये बड़ी ऐहम खबरे थी. کہ گوادر کے حوالے سے ایک تو فیری سرویس جلد شروعونے والی ہے دوسرا ریجنٹ کا کام جو ہے وہ جاری ہے پانچ لاکھ ٹن جو ہے مٹی گوادر پورٹ سے نکال لی گئی ہے اور میرے چینل کو دیکھتے رہیں سبسکرائب کریں شیئرز کریں کومیٹس کریں اور کوئی بھی اپ ڈیٹس گوادر کی ایکنوں کے مطالق اور پراٹوں کا مطالق زمین کے مطالق انفارمیشن لینی ہو انفارمیشن کے لیے میرے دیئے ہوئے نمبر پر رابطہ کریں واتساپ پر وائس میسج کریں میں انشاءاللہ والعزیز آپ کو ریپلائی کروں گا اور انشاءاللہ آپس میں جڑے رہیں گے نئی ویڈیو تک پھر جو ہے دوبارہ ملتے ہیں اس وقت تک اللہ حافظ